بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پتیس سپتمبر دوہزار چوپیس شہدرہ میٹرو سیشن کا روڈ چین کیا ہے آگے کام کی سیچویشن کیا ہے اس کو دیکھیں آج سامنے شہدرہ میٹرو سیشن ہے شہدرہ میٹرو سیشن سے گجو متا جانے والی میٹرو ٹریک کو تفریل کر دیا گیا ہے یہ دیوار ابھی بنائی ہے اس کو پر جنگلہ بھی لگنا ہے میں دیکھ رہا ہوں یہاں پہ کام اب سلو ہو چکا ہے بلکہ اس ٹائم کام ہو ہی نہیں رہا کل بھی کوئی کام نہیں ہوا آج بھی یہاں پہ کوئی کام نہیں ہوا ہے سیچویشن کیا ہے ریزنز کیا ہے اس کو دیکھنے کی کوشش کریں گے جنگلہ یہاں بھی لگنا ہے جنگلہ اس طرف بھی لگنا ہے دونوں سائٹ پہ جنگلے ابھی تک نہیں لگائے گئے ہیں وہ میٹرو بس آ رہی ہے ابھی اپنے نئے ٹریک سے ہی گزر رہی ہے یہاں سے یہاں سے میٹرو نے گزر کے سیدھا آگے جو راوی کا پہلا پل ہے جہاں سے یہ ٹریفک آتی تھی آزادی چوک سے ٹریفک آتی تھی شادرہ چوک وہ اس پل کے اوپر سے ہو کے آتی تھی جہاں سے ابھی یہ میٹرو گزرے گی اب چونکہ نیا پل بن چکا میٹرو کا ٹریفک آ چکی اس پل کے اوپر اور یہ والا پل میٹرو کو دے دیا گیا اب خوصل یہاں بھی یہ ریز ہوتا ہے دو تین باتیں میں پھر بات لازمی کرنا چاہوں گا کہ میٹرو کا یہ والا ٹریک جو تبدیل کیا ہے یہاں پر اسفالٹ کا کیا سین ہے اور میں نے اس پر پہلے ویلو کیا تھا کہ یہاں پر ٹو منس لگ سکتے ہیں یا ٹری منس لگ سکتے ہیں اس پر بھی بات کروں گا میں نے کس پوائنٹ پر بات کی کہ ٹو ٹری منس لگ سکتے ہیں اس کے پروجیکٹ کو مکمل ہونے میں میٹرو بس بہت بڑی فسیلٹی ہے میٹرو بس کی لاہور میں شادرہ سے گجو متہ اور گجو متہ سے شادرہ آنے کا اور جانے کا دونوں ملا کے سکسٹی روپیز میں آپ آتے ہیں اور جاتے ہیں تیس روپے جانے کے تیس روپے آنے کے بات میں یہ کرنا چاہوں گا یہاں پہ یہ والی جو جگہ ہے نا ایکچلی یہاں پہ بہت کھڑے تھے یہاں اسفالٹ کی گئی ہے پہلے ان کا پلان یہ تھا کہ مکمل دونوں سائیڈز پہ وہ والی سائیڈ بھی اور یہ والی سائیڈ پہ بھی پول کے اوپر بھی اسفالٹ کرنی تھی یعنی کہ جو 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 جوائنٹس لگائے گئے ہیں ان جوائنٹس کو چینج کرنا تھا نئے جوائنٹس لگنے تھے اسفالٹ ہونی تھی یہ سارا میٹر ہونا تھا اب ایسا کچھ بھی نہیں کیا گیا ہے کام یہاں پہ آلماسٹ ختم کرنا وائنڈ اپ کی طرف جا رہے ہیں یہ اب انہوں نے کیا کیا جو جوائنٹس لگے ہوئے تھے انہی جوائنٹس کو ریپیر کیا مکمل اسفالٹ کا پروگرام کینسل کیا اب جہاں جہاں پہ کھڑے بنے ہوئے تھے وہاں وہاں پہ ٹچنگ کر کے اسفالٹ کو تھوڑا بہت سیٹ کر کے اوپر سے میٹر کو چلا دیا گیا اگر یہاں پہ جوائنٹس کو نکال کے اسفالٹ کی جاتی نئے جوائنٹس لگائے جاتے اور اس کے اوپر پھر میٹر کا ٹریک سیٹ کر کے میٹر چلائی جاتی تو ٹو تھری منس لگ سکتے تھے اس کے علاوہ وہ سامنے جہاں سے میٹر گزرنی ہے رنگ روڈا اوپر سے نیچے سے میٹر گزر کے جانی ہے وہاں پہ بھی میٹر کا ٹریک الگ کرنا تھا اب وہاں جہاں سے جیسے میٹر پہلے گزرتی ہے ویسے ہی آگے سے میٹر گزرے گی اس میں کوئی تبدیلیاں نہیں کی جا رہی ہے اس پروجیکٹ کو آپ سمجھ لے شرنگ کیا گیا تو یہاں پہ اسفالٹ ہوئی ہے یہ جگہ اسفالٹ کر کے گئے ہیں لیکن پل کے اوپر کہیں بھی اسفالٹ نہیں کی گئی ہے اور یہاں پہ دوسری بات یہ کرنا چاہوں گا یہ جنگلیں ابھی ایسے ہی پڑے ہوئے ان جنگلوں کو نہیں لگایا گیا ہے یہ میٹر کا ٹریک جہاں سے میٹر گزرتی تھی پہلے اس پول کی اوپر چلتے ہیں اگر تو وہاں پہ کافی زیادہ جگہ ٹوٹی ہوئی ہے جگہ جگہ سے جوائنٹس ٹوٹے ہوئے ہیں جگہ جگہ سے بڑے کھڑے تھے ان کھڑوں کو بھی صرف ہلکی پل کے اسفالٹ کے ساتھ کور اپ کر دیا گیا پروپر اسفالٹ کا کام نہیں ہوا تو جس ورہ سے اب اس پروجیکٹ کو میں یہی کہوں گا کہ within 10 days مکمل کر لیا جانا چاہیے I think آپ میری بات سمجھ جکے ہوں گے کہ پہلے ان جوائنٹس کو اتار کے مکمل اسفالٹ ورک تھا اسفالٹ نہیں ہو رہی ہے محض انہی جوائنٹس کو تھوڑا بہت ریپیئر کر کے اسفالٹ سائیڈوں پہ لگا کے جہاں جہاں کھڑے کھڑے پڑے ہوئے تھے وہاں پہ بھی اسفالٹ کر کے اس روڈ کو آپ کیلئر کریں گے یہاں بھی اسفالٹ ہونی ہے ابھی اس کو بھی سیٹ کریں گے یہ جنگلہ جو نظر آ رہا ہے آپ کو یہ جنگلہ یہاں سے ہٹا کے اس طرف لے آئیں گے اور یہ والا جنگلہ یہ ٹریفیک کون سی ہے جو ٹریفیک آ رہی ہے شہدرہ چوک سے اور جا رہی ہے آزادی چوک والی سائٹ پہ اس ٹریفیک کو یہ والا روٹ بھی دینا ہے اور یہ والا بھی روٹ دے دینا ہے دونوں روٹ اس کے لیے ہو جائیں گے سینٹر میں جو جنگلہ اور دیوار ہے اس کو توڑیں گے اور مکمل اسفالٹ کر کے اس کو ایکول کر دیں گے اب کیا پراپر اسفالٹ کریں گے یا صرف اور صرف جس حصے کو توڑیں گے یعنی کہ یہ والی جو دیوار توڑیں گے صرف اسی جگہ اسفالٹ ہوگی کہ اب یہی جانتے ہیں تمہیں کیا کرنے ہیں اگر میں اس سیچویشن کو دیکھتا ہوں تو یہی کہہ سکتا ہوں کہ مکمل اسفالٹ نہیں کریں گے صرف جو جگہ توڑیں گے یہاں پہ اسفالٹ کر دیں گے اس جنگلے نے بھی اس طرف آ جانا ہے تو پراپر یہ اور وہ ٹوٹل فور لینز کا پروجیکٹ ٹو لینز یہ ٹو لینز وہ فور لینز کا یہ پروجیکٹ ہے چار لین جانا ہے آپ نے آزادی چوک کی طرف چار لین آنے والی سائٹ پہ ہو گئی تو یہاں روڈ کی ڈوینز ہے جو میں نے آپ سے شیئر کی آج کل یہاں ٹرافک کافی سٹک رہتی ہے چوک رہتی ہے اس کی ریزن یہی ہے کہ ابھی کام شم چل رہا تھا تو آج تو کام بند ہے کل بھی یہاں پہ کام نہیں ہوا ہے یہ جنگلے ابھی نہیں لگائے گئے ہیں اس طرف سے تو یہاں تک سارے جنگلے ہٹ گئے ہوئے یہاں سے بھی تھوڑی سی جگہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں سے بھی جنگلے ہٹے ہوئے اور خیر کام تو بہت زیادہ نہیں ہے ابھی اس ٹائم کام کم ہی ہے لیکن کرنے پہ آئیں تو یہ بس دنوں کا کام ہے اور جہاں سے میٹرو آگے جا کے یہ جنگلے والا سین ختم ہوتا ہے وہاں پہ بھی کل انہوں نے تھوڑا بہت کام کیا ہے لیکن اس طرف کام نہیں ہو رہا ہے گزارش یہی ہے گورنمنٹ سے یہ جو ٹرافیک ابھی تو تھوڑی بہت آپ کو چلتی نظر آ رہی ہے جو ہی اثر کا ٹائم ہوگا یہاں آپ دیکھیں گے کہ آپ کو لمبی لمبی لائنوں میں سٹک رہنا پڑے گا تو یہ اب ہم بات کریں گے میٹرو کے ایکسٹینشن کے حوالے سے سامنے شادرہ میٹرو سٹیشن ہے اور یہی کہا جا رہا تھا کہ میٹرو بس نے ایکسٹینڈ ہونا ہے کالا شاکاکو تک جانا ہے اور اس طرف سے گجو متا لاسٹ میٹرو سٹیشن ہے گجو متا تو قصور میٹرو بس نے جانا ہے لیکن فیلال اس پر کوئی کام نہیں ہوا ہے ہاں فیصلہ باد کے اندر میٹرو بس کا آغاز ہونے والا ہے فیصلہ باد والوں کو کانگریچولیشنز آپ کو میٹرو بس جلد انشاءاللہ ملنے والی ہے لیکن لاہور میں ایکسٹینشن کا پروجیکٹ ابھی ڈلے ہے کب تک ڈلے ہے کچھ آئیڈیا نہیں حکومت سے گزارش یہی ہے کہ اس پروجیکٹ کو ڈلے نہ کریں جتنی جلدی پوسیبل ہو اس کو آپ ضرور آگے تک لے کے جائیں کیونکہ آپ نے حوپ دی ہے تو جب انسان کو ایک گورنمنٹ کی طرف سے امید ملتی ہے تو پھر وہ چاہتا ہے کہ جلد از جلد از سے وہ چیز کو مل جائے تو ایکسٹینشن ہونی چاہیے اور جلد از جلد ہونی چاہیے اس پر وقت ہونا چاہیے اچھا آپ دیکھ رہے ہیں کافی فور لینز کا مطلب اچھا ہے فور لینز کو چھوٹی نہیں ہے ٹریفک انشاءاللہ پروابل مختم ہو جائیں گے الیکٹری پولز یہاں سے اترے ہوں ہیں الیکٹری پولز رکھے ہوں ہیں اس کے علاوہ آپ کی جو سیجیکشنز ہیں جو رائے ہیں وہ لازمی شیئر کیجئے میں کوشری کروں گا آپ کی رائے پر انشاءاللہ آگے ورک کرنے کی اچھا یہاں سے گزرنے سے پرہیزی کرنا چاہیے میٹرو بسز آ رہی ہیں جا رہی ہیں بلہ نہ کرے کوئی نقصان ہو سامنے پولیس چوکی ہے پولیس والے یہاں میں کھڑے ہوتے ہیں سامنے یہاں ان کی وجہ سے بھی ٹریفک بہت زیادہ سٹک رہتی تھی کیونکہ ایک تو روڈ تنگ تھا روڈ تنگ ہونے کی وجہ سے پھر یہ بھی ٹریفک کو روکتے تھے ناکہ لگا ہوئے ہیں آگے بیرینرز رکھے ہوئے ہیں اس وجہ سے بھی ٹریفک کی رکاوٹ کافی زیادہ ہوتی تھی لیکن آپ روڈ کھلی ہونے کی وجہ سے انشاءاللہ ٹریفک کی رکاوٹیں ختم ہو جائیں گے اب آپ سے اجازت چاہوں گا میں آج کا یہ ویلوگ آپ نے دیکھ لیا ملیں گے انشاءاللہ نیکس ویلوگ نیکس ویلوگ آپ کہاں کا دیکھنا چاہتے ہیں اپنی رائے کا اظہار کرتی اسیئے کوشی کروں گا وہاں پہنچنے اب اجازت چاہوں گا اللہ ورسول نے کے بان صلی اللہ علیہ وسلم